ہم کسی بھی ایسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں جس کو ثابت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اصل مشکل یہ جاننا ہے کہ ثابت کیا کرنا چاہیے اور اس وقت وہ ہوت کو ثابت نہیں کر پا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سڑکی کی جانب کیوں کیچا چلا جا رہا تھا وہ اسے اچھی لگی تھی یا اس کی ذات اس کی سوچ یا اس کا گردار وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اس وقت وہ بلکونی میں کھڑا تھا حتمی کوفی کا مکدھا میں آسمان پر ڈمڈماتے سے ہزاروں سیداروں کو دیکھ رہا تھا اس کی نظریں آسمان میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی وہ اُلچا ہوا تھا اور شنائیہ کے نظروں سے یہ اُلچن چھوپی ہوئی نہیں تھی اسے معصیل کو لمبے عرصے بعد کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے دیکھا اور وہ اس طرح کی دلچسپی جہاں وہ جسم کی چاہ سے باہر نکل کر سوچ رہا تھا جہاں وہ کسی کو حاصل کرنے کی بجائے کسی کو محسوس کرنے کا سوچ رہا تھا شنائیہ سے یہ بات حضب نہیں ہو رہی تھی وہ لمبے عرصے سے دوست سے اور شنائیہ نے اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا نہ وہ دل پھینک تھا اور نہ اسے جلدی سے کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی تھی لیکن اب کی بار ماملہ بلکل ہوا لٹ چکا تھا صرف دو بار اس نے اس ایما نام کی لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ اس کے اندر حلچل مچا گئی تھی کیا آسمان میں بھی اس کا چہرہ ڈھونڈ رہے ہو جب شنائیہ سے برداشت نہ ہوا تو اس سے بلاغر پوچھ لیا اس کی بات پر معاصل ہولے سے مسکرا دیا یوں جیسے سیاہ رات میں سنہری رنگ بھر دیئے گئے ہوں نہیں میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو پر یہ محبت بلکل نہیں ہے اور شنائیہ اس کی بات پر ساگیت ہوئی بہت درناک حد تک اگلے بندے کی سوچ پڑھ لیتا تھا ابھی بھی اس کا دہاں شنائیہ کی طرف نہیں تھا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ شنائیہ کیا سوچ رہی تھی کیا محسوس کر رہی تھی محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے ماصیل تب فیمیس بچ ساز ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس کے حواسوں پر شائی ہوئی ہے یہ محبت نہیں تو کیا ہے وہ شرک رہی تھی کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے اسے محبت ہونا لازمی نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مختلف ہوتی ہیں اور اسرار اپنی جانب کھیچٹی ہوئی یعنی وہ تمہیں اپنی جانب کھیچ رہی ہے شنائیہ نے اس کی بات کاٹی ماصیل نے جو سامنے سمنتر سٹی لہروں کو دیکھ رہا تھا شنائیہ کی بات پر چہرے کر رو اس کی جانب مڑا اور سنجیدہ لہجے میں کہا اس کی ذات سے کچھ لپٹا ہے جو مجھے اپنی جانب کھیچ رہا ہے ہاں لیکن یہ محبت نہیں ہے اس نے لفظ محبت پر سوچ دیا تھا لیکن اس سے اپنی یہ بات کھوکلی محسوس ہوئی تھی سمنتر کی لہریں کنارے تک آتی اور کنارے سے ٹکرا کر واپس سلی جاتی بلکل اسی طرح اہمہ بار بار اس کی سوچوں سے ٹکرا رہی تھی اس کی بات سن کر شنائیہ نے گہرا سانس دیا کم از کم ابھی تو ماصیل کو اس لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی اور اس کے لئے یہی کافی تھا شاید کافی وقت بعد کوئی مسلمان لڑکی تم سے ملی ہے اس سے تمہیں وہ باقیوں سے الگ الگ لگ رہی ہے شنائیہ نے اس کی ملچن دور کرنی چاہیی پتہ ہے جو لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ سہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی دنیا میں مگن اور ان کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے جسے وہ قائد ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے اس ظاہرے سے باہر نہیں نکلتے لیکن ان کے گرد بنا یہ دائرہ پاکی لوگوں کو ان کی جانب کھیشتا ہے وہ بولا تو بولتا چلا گیا اس کے بعد پر شنائیہ نے اپنے ہون سختی سے پھینچ لیے اور اس لڑکی کے گرد بھی ایسا ہی ایک دائرہ ہے جس میں وہ قید ہے اس سے پرواہی نہیں تھی کہ شنائیہ اس سے ملنے آئی ہے اور وہ کسی اور کا ذکر کیے جا رہا تھا میرے حیال سے مجھے اب چلنا چاہیے کافی دیر ہو چکی ہے شنائیہ کو حقیقتن برا لگا تھا وہ کافی کا مک اندر میز پر رکھتی تیزی سے وہاں سے ریکل گئی جبکہ محاصل نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی وہ اس وقت اُلچا ہوا تھا وہ ایما نام کی ایک ایسی پہیلی میں اُلچ چکا تھا جس کو سلچانے کی چکر میں اسے نہ جانے کتنے سمانے لگ جاتے ایمان تمہیں پتا ہے ایمان مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہے سلمہ بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ پیکنگ کر دی ایمان کے ہاتھ دھمیں تھے اس سے ولٹ کر اپنی جان سے پیاری ماں کو دیکھا وہ پھر مسکرائیں کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں اس لیے اس سے محبت سے جواب دیا بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں پر تم میری خاص بیٹی ہو سلمہ بیگم کے لہجے میں محبت تھی بہر تھا مان تھا ایمان کا دل پھول کر غبارہ بن گیا اسے وہ الفاظ بہت اچھے لگتے تھے جو اس کی ماں کے موہ سے اس کے لیے نکلتے تھے آپ ہاتھ ہیں امی آپ اللہ کی ہاتھ بندی ہیں یہ آپ کی انایت ہے ورنہ میں کچھ نہیں وہ اب ٹیکنگ چھوڑ کر ان کے پاس پیٹ گئی اللہ نے میرے سبر کا پھل تمہاری صورت مجھے دیا تم مجھے اس سے پیاری ہو تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا خوشیاں تو کم ہی دے گی ہیں ہم نے پر ہر غم میں تم میرے ساتھ تھی اور تم نے کبھی کچھ زیادہ کی خواہش نہیں کی جو نیوالا میں نے تمہارے موہ میں ڈالا تم نے وہ ہی کھایا کبھی آرام کی طرف نہیں گئی کبھی باگی بچوں کی طرح کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں للچایا ہاں بس تمہیں کتابوں کی پیاس رہی ہے ہمیشہ سے انہوں نے ایمان کو اپنے ساتھ لگاتے پیار کیا تھا دونوں کیاں کے نم ہوئی تھی ماں سی ہی آدے بچپن کی مہرومیاں ایمان کو سب اززبر تھی برک تھا تو صرف یہ کہ وہ ان سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیار مارے ہی تھی وہ اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینے کے غرض سے بہت آگی نکل جانا چاہتی تھی تاکہ وہ انہیں بھی اس سلسل سے نکال سکے پتہ ہے تم دو سال کی تھی صرف دو سال کی تھی جب میں تمہیں لے کر کسی رشتہ دار کے گھر گئی سب بچے باہر کھیل رہے تھے اور تم میرے ساتھ جڑ کر بیٹی تھی یا ہاتھ تھام کر جب تمہیں بھاوی نے کہا کہ جاؤ تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو تو پتہ ہے تم نے کیا جواب دیا وہ تو بچے ہیں میں ان کے پاس کیوں جاؤ میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتی وہ مائزہ جانے کب وارد ہوئی تھی اور اس سے سلما بیگم کی بات کٹ کر خود پوری کی تھی کیونکہ یہ قصہ وہ اتنی بات سن چکی تھی کہ اسے اززبر ہو چکا تھا اور ایمان روتے روتے مسکرہ دی وہ ہمیشہ یہ واقعہ سن کر چھیم جاتی تھی ہاں اور اس کی بات سن کر سب ہزے تھے کہ تم بھی تو بچی ہو دو سال کی بچی جو حج سے زیادہ صاف اور شفاف بولتی تھی اب ان تینوں کے چہرے پر مسکان تھی نمانکھی لیے وہ مسکرہ رہے تھے یوں جیسے بارش کے بعد کوسو کسا اوبراہی ہو عزیز شفاف ہو چکی تھی آپ ہی اب وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤگی ہمیں اور مائزہ نے پاس ویٹے حجیا ظاہر کیا اسے اپنی بہن سے بے پنا محبت تھی وہ کل تین لوگ ایک دوسرے کا احساسہ تھے بلکل بھی نہیں ایمان نے ہمائزہ کو اپنے ساتھ لگایا وہ جا رہی تھی دو دن بعد اس کی پیکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی یہ سارا کام بہت راز ساری سے ہوا تھا تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے اور ایمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی جلدی ان سے مل دے آیا کرے گی اور ویسے بھی سب دو سال کی تو بات تھی پھر ان کی ساری میں رومیاں ہتم ہو جاتی ساری غم دھل جاتے لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوائے اس زیت کی کچھ نہیں دیتے ہم کیا سوچ کر جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے اور اس کا آغاز اگلے دن سے ہوا تھا جب شہاب دین کا انتقال ہو گیا تھا یہ اچھا اشارہ نہیں سمجھا گیا تھا الگے شہاب دین پچھلے تین سالوں سے بیمار تھے سب کو اندازہ تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا ایمان کی آنکھوں سے دو آنسوں موتیوں کی دھرہ ٹوٹ کر گئے تھے اور کالوں پر بہتے چلے گئے سب بہترہ رو رہے تھے جبکہ وہ پتھر ہو گئی اب اس کا جانہ اگلے مہینے تک ملتو بھی ہو گیا تھا اس نے گہرا سانس دیا اور اپنے دل سے وہ تمام باتیں وہ زیادہ مٹانے کی کوشش کی جو اسے تکلیف ہو جاتی تھی شہاب دین کی موت نے پورے ہاندان کو اکٹھا کر دیا تھا اور روشکس بھی آیا تھا جسے دیکھ کر ایمان کے پورے جسم میں کڑوہ ہٹ پھیل جاتی تھی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی جانے اس شخص کو ہر بات کی بھنک کہاں سے پڑ جاتی تھی یہ دو تین بات کی بات تھی جب وہ گھر میں جمع ہوئی پوپو اور ان کے بچوں کو کھانا دے رہی تھیں وہ کچن میں چاہ لینے گئی تھی جب وہ اس کے پیچھے آئے وہ انہیں کچن کے دروازے میں دیکھ کر تھٹک گئی دل کی دھڑکن تیس ہوئی لیکن اسے انہیں مکمل نظر انداز کیا اور اپنے کام میں یوں مگر نہیں جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو کہاں جا رہی ہو تم بھاری آواز خونجی تھی جس میں کیا کچھ نہ تھا گسہ شک اور نفرت بھی آپ کون ہو دے ہیں پوچھنے والے وہ چھٹکے سے مڑی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ تھا ہے نہ کبھی ہوگا تو بڑائے مہربانی ہمارے زندگی میں دخل دے نہ چھوڑ دے ایمان کی بات پر دروازے میں کھڑے شخص کا رنگ فک ہوا انہیں ایمان سے ایسے لہجے اور جواب کیوں میر نہ تھی اتنی لمبی اڑان بھڑنے کا مت سوچو کہ تمہارے پر کاٹنے پڑ جائیں کیسے الفاظ سے وہ چائے چھلک کر ایمان کے ہاتھ پر گئی تھی اسے لگا تھا اسے کسی سہری لی آری سے اندر تک کاٹ دیا گیا ہوں اسے اپنے اسے پر کاو پانی کی کوشش کی اور پھر چائے کی ٹری اڑھاتے وہ ان تک آئی پھر رک گئی میں اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی اور نہ وہ ڈری سہیمی کا مومر ایمان جسے آپ توڑ مڑوڑ کر بھینک جائیں گے وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی غصبناک لہجے میں بولی تھی آپ ہم سب سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور میں میں نے کبھی آپ کو اپنا باپ سمجھانا کبھی مانا ہے میرے لیے میرا باپ میرے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا وہ کاٹ دار لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ وہ شخص وہیں کڑا رہے کیا تھا اس کے چہرے پر بائک وقت بہت سے تاثرات تھے غم غصہ اور بے بسی کے ہر شخص کا ایک سیاہ روپ ہوتا ہے اور یہ ایمان کا سیاہ روپ تھا وہ سفید تھی اور اس کی اس سیاہ ہی نے اسے سفید یعنی نہیں دیا تھا وہ اب سیاہ و سفید کا ایک سنگم بن چکی تھی سرمائی یعنی گری ہاں وہ گری تھی دس سن گزر چکے تھے ایمان کو کوئی اچھی جوب نہیں مل پائی تھی اس کے پاس جو پیسے پڑھے تھے وہ دیسی سے کم ہوتے جا رہے تھے اور اس کے اگلے سیمسٹر کی فیسری پھنی جانی تھی یہی سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی اور اوپر سے مردوں کا سالم سماج اس نے اطراف کیا تھا دنیا کے تمام بریاسموں کے مرد ایک جیسے تھے عوض کے مارے ہوئے وہ بھی انٹرویو سے واپس آئی تھی اور آتے ہی اپنی بیپسی پر رونے لگی تھی جہاں وہ انٹرویو دینے گئی تھی وہاں پر بوس کو ادراز تھا کہ اسے ایسے کپڑے نہیں پہننے جائیں جن میں وہ پوری شو بھی ہوئی تھی اسے ایمان کو چھونے کی کوشش بھی کی تھی وہ اس آدمی کو دھکا دیکھ کر بھاگ آئی تھی جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا تھا اس کے سارے غم جاگ اٹھتے تھے اور اس وقت اسے روز اور ماسل دونوں ہی بورے لگتے جن کی وجہ سے اس کی جواب گئی تھی اتنی کوئی اچھی جواب نہیں تھی لیکن اس کے مہینے کا حرشہ نکل آتا تھا پر اب وہ بلکل خالی ہاتھ تھی وہ جلد خبرہ جاتی تھی اسی لئے بسرپل لیڈیس اسکیاں لے رہی تھی جب روز کمرے میں آئی ایمان ایمان کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو وہ تیزی سے اس کے جانے بڑھی اور اس کی پوش پر ہاتھ رکھا سہلانے لگی وہ کسی قدر اس کے رونے کی وجہ جانتی تھی وہ خود بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ایمان کو کوئی اچھی جواب مل جائے پر ابھی کوئی کام بن نہیں رہا تھا پر آج اس کے پاس ایک جواب آفر تھی ایمان اٹھو میرے پاس تمہارے لئے جواب آفر ہے دیکھو تمہیں اپلائے بھی نہیں کرنا پڑا اور جواب ہوتھ چل کر تمہارے پاس آئی ہے اس کے پاس سنکا ایمان کا وہ جو ساکر ہوا اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی وہ بھی یقینی سے روز کو دیکھنے لگی اس کے نظر میں سوال ہی سوال تھے ہاں اچھی جواب ہے پر پتہ نہیں تم کروگی یا نہیں روز کے آواز بدہ ہوئی جواب کیا ہے مجھے بتاؤ تو شاید میں کر ہی لوں ایمان نے بیٹا بھی سے پوچھا جس قدر آج کل اسے جواب اور پیسو کی ضرورت تھی وہ کوئی بھی مارمولی جواب کر لیتی آپ بس حلال کمائی ہوتی مہسل انسٹیٹیوٹ میں ایک جواب ہے سٹوڈنٹ ریلیشنشپ آفیسر کی مہسل کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو ان کی سٹوڈنٹس کو گائٹ کر سکے اور ان کی پرابلمز کا حل نکالے مہسل کا نام سنتے ہی ایمان پر جیسے ہوس پڑ گئی اس کے چہرے پر شائے رنگ مدام ہو چکے تھے اس نے روز کو اس دن والی بات نہیں بتائی تھی اس کے سین میں کچھ الفاظ کنجے تھے آپ اتنی حالس کیوں لگتی ہیں اتنی حالس اتنی مقدس کہ چھونے کو دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے یہ بات کرتے وقت مہسل کی آنکھوں میں حوص نہیں تھی بس ایک تاثر تھا ایک اُلچن تھی جیسے ہوئے اُلچ کر رہے کیا ہوں اور اپنی اُلچن لیے بینا ڈرے اس کے پاس آ گیا تھا ایمان کی ہموشی سے روز سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ جوب نہیں کرنے والی تھی وہاں مسلم سورنس آلاو نہیں ہے تو مجھے جوب کیسے ملے کی بھلا وہ مجھے وہاں کیسے برداشت کرے گا ایمان وہاں جانا نہیں چاہتی تھی وہ روز کو سورنس سے انکار کرنا چاہتی تھی یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو میں بس جاتی ہوں تم ایک محفوز جگہ رہو پارٹ ٹائم جوب ہے شام میں جب تک کلاسس ہوں گے وہ ہی تمہاری جوب کے ٹائمنگز ہوں گے روز چاہتی تھی وہ یہ جوب کریں کل میرا ایک اور جگہ انٹرویو ہے اس کے بعد سوچوں گی وہ ہولے سے کہتی اٹھ گئی روز اس کے حالات سے کسی قدر واقف تھی لیکن وہ جاتی تھی ایک بھر ہم رہے وہ جو رہنا بھی جائیے تھا وہ آج بیچہینے سے کلاس کے بگ کا انتظار کر رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ روز کے آنے گا وہ جانتا تھا ایمان انکار کرنے والی تھی لیکن پھر بھی ایک امید تھی ایک مطم سے امید کہ وہ ہاں کر دے وہ یہ جوب کر لے اور وہ اس کے سامنے رہے کیا وہ اسے دیکھتی رہنا جاتا تھا کیا وہ اتنی خوبصورت تھی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا وہ بس جاتا تھا ایمان کی ذات میں چھوپے اس بھید کو ٹھونڈ نکالے جس کے بجا سے وہ اس کے جانب کھجا جا رہا تھا وہ جانتا تھا محبت کرنا اب اس کے بس کے بات نہیں تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت ہونا بھی بس بھی نہیں ہوتا وہ جا کر بھی اس سڑکی کو اپنے سہر سے چٹک نہیں پا رہا تھا وہ پھر روز آ گئی کلاس کے آگے پر اس سے پوچھا تھا کہ ایمان نے کیا جواب دیا وہ ایمان کا جواب سننے سے اچھ کچھا رہی تھی وہ محصیل کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی چنانچہ اس سے کہا ایمان نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے محصیل کا دل ڈوب کرو بڑا تھا اسے سکون کا سانس دیا کہ اسے ڈرائیکٹ انکار نہیں کیا تھا ابھی بھی ایک امید باقی تھی وہ اب اپنی حالت پر چھلانے لگا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کا دل جا رہا تھا وہ ایمان سے نفرت کرے عجیب لڑکی تھی وہ اسے اچھی پھلی زندگی میں حلچل مچا دی تھی اور اس سکون سے اپنی زندگی جی رہی تھی اسے اب دو دن مزید انتظار کرنا تھا وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ ایمان یہاں جواب کرے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی مرسی کے حلاف یہاں آئے اس سے جانچ لیا تھا ایمان ان لوگوں میں سے تھی جو کسی ایسی جگہ پر جائیں جو انہیں پسند نہ ہو تو وہ ذہنی طور پر وہاں غیر حاصل ہی رہتے ہیں بس ان کا جسم وہاں ہوتا ہے ان کی رو نہیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان اپنی رو کہیں اور چھوڑ کر آئے وہ چاہتا تھا وہ سو پیسد اس کے سامنے رہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے اس کی کھوچ کر سکے اور بہت صفحہ جن چیزوں کی خوچ میں ہم نکلتے ہیں یا تو کبھی تلاش نہیں کر پاتے یا کہیں راستے میں گھوم ہو جاتے ہیں یا پھر ہم خوچ کر لیتے ہیں اس خوچ کے بعد سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ خوچ نہ کی ہوتی کاش ہم دور ہی رہتے ہیں جب تجسوس اتم ہو جائے نا تو جان سے زیادہ پیاری چیز سے بھوچ لگنے لگتی ہے اور پھر ہر چمکنے والی چیز سونا تھوڑی ہوتی ہے کچھ ڈائمنٹ بھی ہوتے ہیں جو جسم سے باہر تک اچھے لگتے ہیں جسم کے اندر چلے جائیں تو جان لے لیتے ہیں اور اس بار اس کا انٹرویو ایک عورت لے رہی تھی وہ افریقن تھی ایما دھڑکتے دل پر کابو پاتھی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور انتظار میں تھی کہ وہ کیا سوال کرے گی تو تم مسلم ہو ایما کے ہجاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس سے پوچھا تھا ایما نے حاموش نصو سے اسے ریکھا اور اُلٹا سوال کیا کیا اس سے فرق پڑتا ہے میرے مسلم ہونے یا نہ ہونے سے شاید نہیں وہ چھوڑے نیر نقش والی عورت مسکرائی ایما کا جواب اس سے پسند آیا تھا اسے ہاں یا نہ نہیں کہا تھا جانتی ہو جس پوزیشن کے لیے تم انٹرویو دینے آئی ہو وہ بہت بڑی ہے اس میں انسان کا حواس میں رہنا بہت شروع ہے تم نے جو فارم فل کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ تم انٹروورٹ ہو جبکہ یہ جوب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سوشل ہوں لوگوں کو منٹوں میں اپنا منا لے وہ اب سوالیاں نسوس سے ایما کو دیکھ رہی تھی میں اپنی ذاتی زندگی میں انٹروورٹ ہوں جبکہ کام کے ماملے میں میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نہ بھاؤں ایما نے لب بھیجے بتایا اس کا آج کا انٹرویو واقعی انٹرویو لگ رہا تھا اور انہیں کچھ سوچتے اگلا سوال کیا اپنی کوئی خوبی بتائیں میں ایماندار ہوں کوئی دو ہامیاں بتائیں اگلا سوال حاضر تھا میں سنسٹیف ہوں اور وہ اٹکی تھی وہ عورت غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتی ہوں بل آخر اسے سچ بول دیا میں اس کے دوسری جانے پیٹھی عورت مسکر آ دی ایماندار بھی ہو اور جھوٹ بھی بول دی ہو یہ کیسے ممکن ہے ایما نے چونک کر اسے دیکھا کتنے ہی لمبے بھی کچھ بول نہ پائی اسے کبھی اس سرہ سوچا ہی نہیں تھا میں ایماندار ہوں ایما نے اپنی بات دھورائی تو تمہارے مطابے ایک جھوٹ بولنے والا بے ایمان نہیں ہوتا میں بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتی جن سے کسی کا برا ہو ایما نے صفحہ ہی تھی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹا ہو یا بڑا یہ بتاؤ آپ کس قسم کی جھوٹ بولتی ہیں جیسے کلاس سے لیٹ ہو جاؤں جبکہ میں ابھی ترین میں ہوتی ہوں کبھی کبھی میں دوستوں کے ساتھ اوٹنگ پر جانے سے انکار کر دیتی ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا جبکہ میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی بس بجٹ نہیں ہوتا اسے صاف صاف بتا دیا اور میں یہ کیسے مان لوں کہ تم ایماندار ہو اکلا سوال حاضر تھا میری ایمانداری کا یہی ثبوت کافی ہے کہ میں نے بتا دیا کہ میں جھوٹ بول لیتی ہوں یہ نہیں کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا میں اس کی دوسری جانی بیٹھی عورت نے بے ساکتا ایمان کو سراہا تھا اسے ایمان کا یہ جواب پسند آیا تھا لیکن اس سے اطراف کیا تھا وہ سامنے بیٹھی ناسک سرافے والی لڑکی اس چھوٹی سی عمر میں بہت سی متسات شخصیات رکھتی تھی اسان لفظوں میں یہ کہ اس کے بہت سی روپ تھے تم ایک صحیح لڑکی ہو میں اطراف کرتی ہوں پر اس پوزیشن کے لیے تمہیں بھی بہت سات اجربا چاہیے جاؤ اور سیکھو لوگوں سے ان کے روئیوں سے تاکہ کل کو تمہیں اپنی اس جواب بھی مشکل پیشنا آئے بس چھے ماں مزید سیکھ کراؤ تھوڑا سوشل ہو میں تمہیں یہاں کی لیڈر بناوں گی وہ خوششلی سے مسکراتے کہہ رہی تھی ایمان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بات پر خوش ہو یا افسوس کرے اسے جواب نہیں ملی تھی آن البتہ اس کا یہ وقت زائع نہیں ہوا تھا چالیس من کا یہ انٹرویو ہمیشہ شوات رہنے والا تھا تم نے ڈرائیونگ کس سے سیکھی ہے ایسل اپنے سامنے بیٹے لمبے بالوں والا لڑکے سے پوچھ رہی تھی وہ لڑکا جو اپدل کھیلا تھا وہ کہیں سانی اسے دیکھتا رہا آموشی آموشی وہ چاکر بھی بولنا نہیں جاتا تھا چانے کیسے لمحے تھے آموشی بھاری لمحے جنہوں نے اس کے آواز صرف کر لی تھی وہ اس وقت ہوش میں تھی وہ کہا جاتا تھا ایسل ملک خوش میں رہے تو باقی سب کے خوش اڑے رہتے ہیں اس کا بات کرنے کا انتاز اس کے چہرے پر چھایا وہ سرطپن سامنے والے کو کچھ بولنے ہی نہیں دیتا عبدال کو سیکھنے کی ضرورت نہیں بڑتی عبدال ہودی سیکھ جاتا ہے وہ ہموشی بھاری لمحہ ٹوٹا اور عبدال نے جواب دیا وہ اتنی جلدی ہتیار ڈال دینے والوں میں سے نہیں تھا مجھے سیکھاؤ گے ایسل نے لمبی چھوڑی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا ساپ الفاظ سے بات کی عبدال چونکا لیکن میں تو یہاں ڈرائیور کی جواب کرنے کے لیے آیا ہوں تو ڈرائیور سکھا نہیں سکتا کیا ایسل نے عام لہجے میں سوال پوچھا وہ پھر میز کے طرح سے سگریٹ نکالا ڈائٹر جلایا وہ اعداد سے اسے کش لگایا تھا دھوئے کے مرگولے ہوا میں چھوڑتے وہ اس کے جانی متوجہ ہوئی عبدال کی نظریں اس پر جمی تھی وہ پوری حصہ آیات کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا دھوئے کے مرگولوں نے ایک پل کو دونوں میں دیوار سکھڑی کی تھی اور پھر وہ مرگولے غائب ہو گئے وہ اب عبدال کو دیکھ رہی تھی اس کے جواب کی منتظر عبدال نے نوٹ کیا تھا سگریٹ پیٹے اس کے آنکھوں میں ایک نمیسی دہ رہی تھی شاید اس کے پورے چہرے پر اس کے آنکھیں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی سبس بڑی بڑی آنکھیں ایزل ملک وہ سوپر سچار تھی جو بہت سے لوگوں کا موں بس ایک گھوری سے بند کروا دی تھی پر یہاں یہاں ماملہ اُلٹ تھا اس کے آنکھوں میں تیرتی وہ نمی رچ جگے کی نہیں تھی وہ اقیقت میں آنسو تھے جنہیں وہ باہر نہیں نکلنے دی تھی نہیں میں آپ کو ویسی ڈرائیوی نہیں سکھا سکتا جیسی میں اُٹ کرتا ہوں پہلی بڑا کسی کا اچھا سوچا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا پر ایسا ہو چکا تھا وہ جانے کیلئے مرنے لگا تھا جب حیصل نے اٹھے ہوئے اس کا ہاتھ دام لیا وہ اسے روک رہی تھی عبدالل ساکت ہوا اگلی ہی پل اسے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑو آیا اور دروازے کی جانے پڑ گیا پلیز عبدالل کیسے لتجا تھی وہ جسے دروازے میں اسے قدم ایسے سنجیز سیبان دے تھے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا بدلے میں جو تم مانگو گے میں دوں گی بس میری بات مان لو اور یہ ہوا تھا نا عبدالل کے مطلب کا سودا چاہے میں کچھ بھی مانگ لوں اسے پلٹتے ہوئے سوال کیا اس کی بات سنکر وہ خولے سے مسکرائیں سخمی مسکرہت جو عبدالل کو اندر تک محسوس ہوئی تھی میرے پاس ایسا کچھ بھی قیمتی نہیں ہے جسے میں دینے سے ٹروں گی یا انکار کروں گی تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو اے زل اپنی بات سے نہیں مکرتی اس نے بھاگی مانداز سگریٹ ایسٹری میں ہی رکڑ دیا تم آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوگی میری یہ ڈیمانڈ ہے دروازے میں کڑے عبدالل نے کہا تھا اور سگریٹ رکڑ دیا ایسل کا ہاتھ کہاں پوٹھا اسے جھٹکے سے عبدالل کی جانے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی چوگلے بھی پل بھی یقینی میں ودل گئی مہربانوں کا رشتہ دہ ہو جگا تھا وہ ایک بار بھی لڑکے کو دیکھنے نہیں گئی تھی اسے اتنی جلدی کے رشتے اور شادیا نہیں پسند تھی جہاں لڑکیوں کو ذہنی دور پر دیار ہونے کا موقع بھی نہ ملا مہربانوں کو تو لڑکے والے شہاب دین کی وفات سے پہلے ہی دیکھ کر پسند کر چکے تھے اب ان لوگوں کی باری تھی مہربانوں یمی سلمہ بیغم بکار اور اس کی بیوی سمیہ بھاوی لڑکے کو نہ صرف دیکھائے تھے بلکہ پسند کر بھی آئے تھے وہ پندہ دن بعد نکاح تھا رخصدی چند ماں بات ہونا تیپ آئی تھی وہ آج صبح سے ہی جھلائی پھر رہی تھی جب سے اسے مہربانوں کی نکاح پتہ چلا تھا کھر میں ایک واحد وہ تھی جو خوش نہیں تھی وہ مہربانوں کے سامنے خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی اور سلمہ بیغم کے سامنے آتے ہی پر پڑھانے لگتی کتنی بھی کیا جلتی تھی نکاح کرنے کی تھوڑا سبر کر لیتے لڑکے والوں کو چانچ لیتے سب کی نیچر پتہ چل جاتی جانی کیوں آج کل اس کا دل چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتا تھا دیکھو ایمان جب بھائی بھاوی اور اُت میربانوں کو کوئی اطراز نہیں ہے تو پھر تمہیں کیوں اطراز ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو سلمہ بیغم نے اسے سخت لہچے میں ڈپٹا تھا مجھے نہیں پتا بس مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اتنی جلدی میں شادی نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی سلمہ بیغم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس پیٹھایا یہ سب تمہارا وہم ہے تمہیں شادی سے ڈر لگتا ہے اسی لئے تم پریشان ہو کیونکہ مہربانوں تمہارے قریب ہے اور تم کبھی نہیں جاؤگی کہ اسے کوئی تکلیف ہو تو بس دعا کیا کرو کہ سب ہے حیریت سے ہو جائے اللہ مہربانوں کا نصیب اچھا کرے ان کے سمجھانے پر وہ سمجھی تھی یا نہیں پر ہاموش ضرور ہو گئی تھی اور وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی ساری کاموں میں سب کا ساتھ دیدھی پھر رہی تھی اور سلمہ بیغم کے لیے اتنا ہی کافی تھا وہ آج بہت زیادہ تک گئی تھی سارا دن بازار گھوم کر رہی تھی مہربانوں کا صرف نکاح تھا لیکن تیاریاں ایسے ہو رہی تھی جیسے شادی ہوں دھیروں دھیر کپڑے حتم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اسے سب کرنا پڑ رہا تھا اور وہ مہربانوں کی ہوشی کے لیے کر رہی تھی رات گیارہ بجے جب وہ سونے کے لیے بسرور لے دی تو اس سے موبائل اٹھایا فینش کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے ایمان یہ دیکھو یہ ہے میرے وہ کزن جس کا میں تم سے ذکر کرتی رہتی ہوں یہ عبدالبھائی ہے انہیں اتنے گوڑ سے مت دیکھنا کہ تمہیں پسند آ جائے کیونکہ یہ انگیشت ہے شوہی اشارات کے ساتھ بھیجا گیا وہ میسیج ایمان کے لبوں پر مسکان پھیلا گیا وہ اس روز اپنے کسی نہ کسی کزن کی تصویر بھیجھی تھی کبھی فرس کزن کبھی سیکن تو کبھی دور والا کزن ایمان اکثر تصویریں بینہ دیکھیں ریلیٹ کر دیتی تھی اور اکثر وہ دیکھ کر ہز دی تھی اسے بھی شرار سوجی اور اسے تصویریں ڈاؤنلوڈ کی اور جیسے ہی اس کی نظر پہل تصویر پر پڑی موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بجا تھا وہ چھٹ کے سوٹ بیٹھی کتنے لمحے وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی بلکہ کھوڑتی رہی پھر اس نے زوم کر کے دیکھا اسے تو کبھی اپنی فوٹو کو بھی زوم نہیں کیا تھا اور آج اس نے ایک لڑکی کی فوٹو زوم کی تھی ہاں وہ وہی چہرہ تھا وہ اس چہرے کو پھول نہیں سکتی تھی اس کا دل ڈوب کر اوبرا تھا ایک کے بعد ایک وہ سائے تصویریں دیکھنے لگی لیکن کہیں بھی اس کا چہرہ اتنا واضح نہیں تھا بینی شہر جان پھوچ کر ایسی تصویریں بھی جی تھی کہاں وہ فوٹو ایسے ہی بنواتا تھا جب اس نے یہ چہرہ پہلی بار دیکھا تھا تب بھی اتنا واضح نہیں تھا لیکن وہ نقش رہ گیا تھا اور یہ تصویریں بھی وہی نقش بنا رہی تھیں ہر تصویر اس کے دل پر الگ ہی اثر کر رہی تھی ادائیں ہشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے حیال خرف نہ پھائیں وہ اتنا دلکش ہے وہ واقعی بہت دلکش تھا پر وہ اسے کیوں دیکھ رہی تھی بے ساکتا ہی اسے اپنی بیکتیاری پر غصہ آیا اور اسے فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیا اب دل وہ سیرے لب پر بڑائی تھی انہیں اتنے گھوڑ سے مت دیکھنا کہ تمہیں پسند آ جائے کیونکہ یہ انگیشت ہیں بینیش کی الفاظ زماز سے ٹکرانے لگے اور اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا کچھ سلکا تھا اور کچھ چٹکنے کی آواز آئی تھی بھلا میرا کوئی دماغ خراب ہے جو میں ایسا سوچوں گی سا چٹک کر سوچوں کو ذہن سے نکالنے لگی وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی